آپ امیجن کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک بڑا سا گھر ہے اس کا ایک بیک سائیڈ ہے اور ایک فرنٹ سائیڈ ہے جو اس گھر کی بیک سائیڈ ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے کیچڑ ہے مٹی ہے گندگی ہے ساڑا کودہ انہوں نے پیچھے پھینکا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹری سی ایک کوٹری سی بنی ہوئی چھوٹا سا مطلب ایک ڈبا نمہ کمرہ ہے اتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ وہاں پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کو بس بیٹھے رہنا پڑتا ہے وہاں پہ اور اس پنجرے کے اندر ایک انسان بند ہوا ہے اس کوٹری میں پنجرہ لگا ہے اس میں انسان بند ہے اور اس انسان کو روز کے روز ایک ہڈی دی جاتی ہے اور وہ جب اس ہڈی کو کھاتا ہے کہتا ہے وہاں کیا ہڈی ہے کمال ہو گیا کمال ہو گیا وہ لہرہ اٹھتا ہے وہ جھوم اٹھتا ہے اس ہڈی کو کھا کے کہ کیا بات ہے یار یہ ہڈی ہے یا کیا چیز ہے اس گھر کے اس خوبصورت آلی شان مکان کے جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا پچھلا والا بدصورت ہے سامنے بڑے بڑے باغ ہیں خوبصورت باغ اتنے دور تک باغ جا رہے ہیں جہاں تک انسان کی آنکھ جا سکتی ہے اور وہاں پہ ایک زبردست ایک پارٹی کا فنکشن ہوا ہے جہاں پہ اچھی اچھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں ٹیبل لگی ہوئی ہیں ہر طرح کے کھانے وہاں پہ لگی ہوئی ہیں کوئی اکیس مختلف ڈشز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں پینے کے مشروب الادہ پڑے ہوئے ہیں ڈیزرٹ جو ہے میٹھا الادہ پڑا ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پہ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں آپ اس میں انجوئے کر رہے ہیں اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں ان کے لیے انٹینمنٹ کا سامان وہاں پہ پروفائیڈ ہوا ہے اور بچے وہاں بھاگ رہے دوڑ ہیں ایک بہت خوبصورت منظر ہے اور وہ جو شخص ہے جو اس پنجرے میں بند تھا اس کو صرف دو سیکنڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تُو ادھرہ تو جزرہ باہر کی سیر کر آ دیں اس کو جب یہ فرنٹ سائیڈ دکھائی جاتی ہے گارڈن کی تو کیا وہ حیران نہیں ہو جائے گا کیا وہ اس کے لیے ایک مائن بلوئنگ ایکسپیرنس نہیں ہوگا کہ یہ میں اس پنجرے میں اس کبار خانے میں بیٹھا ہوا ایک ہڈی کو چاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے سب کچھ مل گیا اور یہ سامنے لوگ کیا کر رہے ہیں اتنا انجوائک اتنی انڈیٹینمنٹ بھی پاسبل تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جو میں نے آپ کو مثال دیا نا یہ مثال کچھ نہیں ہے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے کہ وہ شخص جو پنجرے میں تھا وہ دنیا میں تھا اور جو جنت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا جنت کا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت جو ہے نا وہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا کہ جنت کیسی ہے ہم لوگ سارے اس ہڈی کو چاٹ رہے ہیں اس دنیا کو چاٹ رہے ہیں وہ دنیا جو مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اللہ کے آگے وہ دنیا جو مریوی بگری سے بھی بتر چیز ہے اللہ کے نزدیک اور جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے اس کیاں پیچھے جاتے نہیں ہیں ساری کی ساری قوم جو ہے نا ہماری وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس ٹوٹی پوٹی ہڈی کو چاٹ رہی ہے اس دنیا کو چاٹ رہی ہے اس دنیا کے پیچھے ریس لگا رہی ہے اس کے پیچھے کمپیٹیشن کر رہی ہے اس کے پیچھے اپنے تعلقات کاٹ رہی ہے وہ جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اور جس کی ویلیو ہے اس کے پیچھے کوئی جاہی نہیں رہا اس کے پیچھے محنت ہی نہیں ہے آپ خود سوچیں ہماری پوری زندگی کے اندر ہماری کتنی محنت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ہے جنت کے حصول کے لیے ہے اور کتنی ہماری محنت دنیا کے حصول کے لیے ہر بندہ اس ریٹ ریس میں لگا ہے بھئی میرے سکول میں نمبر آ جائیں میرے کالج میں نمبر آ جائیں مجھے اچھی جوب مل جائیں مجھے پیسے مل جائیں پیسے مل جائیں کہ تو میں گاڑی لوں گا بنگلہ لوں گا کھاؤں گا پیوں گا انجوائی کروں گا ایش کروں گا بھول گئے کہ والآخرتو خیر ہوں اب کا آخرت جو ہے وہ بہت 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 بہتر بھی ہے جو یہاں تمہیں مل رہا ہے اس سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے لیکن پھر بھی انسان کو نہ سمجھ میں ہے تو انسان اس پہ کیا کرے روئی اور کیا کرے